میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شعب الایمان کی حدیث ہے بلا شبہ لوگوں کا مزاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ تمام میرے نوجوان جو آج کہتے ہیں آج بڑی تفریح ہوئی فرحہ کو بڑا تنگ کیا وہ تو رونے لگ گیا آخر میں معافی مانگ کر گیا سنو تکلیف والا مزاق آپ نہیں کر سکتے قیامت کے دن مزاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اسے بلائے جائے گا آؤ قریب آؤ جب وہ آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اسی طرح کئی بار اس کو بلائے جائے گا کہ آؤ جنت میں وہ جنت کے قریب آئے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر دروازہ کھول کر بلائے جائے گا آؤ آؤ قریب آؤ مگر وہ اتنا مایوس ہو گیا ہوگا کہ لگتا ہے پھر جاؤں گا تو دروازہ بند ہو جائے گا اس لیے وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا گویا جو دنیا میں لوگوں کو ستائے گا قیامت کے دن اس کو اس طرح بتایا جائے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جو مزاق کرتے تھے آج جنت کی طرف بلا کر دروازہ بند کر دیا جائے گا یہ انداز نہ رکھیں تکلیف ہوتی ہے آپ کہتے ہیں اور سامنے والا بھی ہستا ہے جب میں اس کو موٹو بولتا ہوں جب میں اس کو چھوٹو بولتا ہوں جب کالو بولتا ہوں جب اس کو کہتا ہوں تو لنگڑا ہے تو اچھا توتلانہ بچارہ جو توتلاتا ہے جس کی آواز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس کے سامنے اسی کی آواز میں بات کرتے ہیں اور سارے دوست ہستے ہیں اور وہ بھی بچارہ خسیانی ہسی ہستا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو برا نہیں لگتا پوچھو اس سے دل میں رو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں بھی صحیح بولتا تو آج دوست مزاق تو نہ اڑاتے ارے اس کا رنگ کالا ہے تمہارا گورا ہے اللہ نے بنایا اسے اس کا کچھ چھوٹا ہے رب نے بنایا تمہیں اللہ نے اچھا بنایا اس پہ اترانہ نہیں اس پہ غرور کرنا نہیں آج کسی کا دل دکھا رہے ہو ایسا نہ ہو تو دہمت نے تمہیں رب نے دیئے تم سے بھی واپس چھنگ لیں کبھی بھی اس طرح کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے یہ بھی ایک انداز ہے لوگوں کا دل دکھانے کا اور تکلیف پہنچانے کا